ہیلو دوستو آداب سسریع کال اسلام علیکم آج آپ لوگوں کو میں بہت ہی پیارا بہت ہی بہتین اور بہت ہی لاف دائیک ایک نسکہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو ان دونوں آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور بہت اوسکت ہے اور اس سے آپ لاف اور اتینت لاف پائیں گے ایسا لافکاری نسکہ آپ کے سامنے پیس کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ انت تک جرور دیکھئے اور اگر آپ ہمارے ساتھ ایک دم نئے ہیں ابھی ہمارے اس چینل پر جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کے گھنٹے کو آل کر کے پریس کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ انت میں کمنٹ باکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے میرا یہ نسکہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور آپ لوگوں کو اب بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نقصہ ہے کس چیز کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں تین پر ہمارے بھارت برس میں بہت بہتر ہوتے ہیں جادو ٹونے ٹوٹکے اور پتارا پتارا یہ وہ دندفند کے لیے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے جو باہر کی ہوا لگتی ہے یا باہر کا کچھ ایسا کیا کر آیا ہوتا ہے یا کر دیتے ہیں یا کسی طریقے سے ٹوٹکا ٹونا ہوتا ہے تو یہ تین سمیں میں بہت زیادہ ہابی اور پرہابیت ہوتا ہے پہلا دیپا والی کی اماوس پھر دوسرا اولی اور تیسرا یہ ابھی چل رہا ہے ورطمان میں آپ اس کو چیت کی نوراتری کہہ سکتے ہیں ہے تو ان تینوں میں بہت زیادہ ایسے لوگ جو سماج کے اتتتوے سماج سماج میں بیٹھے ہوئے اتتوے اور سماج کو اکھنڈت کرنے کا کام جو کرتے ہیں سماج کو باٹنے کا کام جو کرتے ہیں سماج کو برائی کی طرف ڈھکیلنے کا کام جو کرتے ہیں ایسے لوگ بھی ہمارے بیچ میں ہی موجود ہیں اور ان کو بھی بڑھاوا کچھ حد تک ہم اور آپ ہی دیتے ہیں ان کو سنرکچڑ ہمارا ہی ملا رہتا ہے لیکن جہاں تک ہو سکے جس حد تک ہو سکے تو ہمیں کوسس کرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اور ایسے لوگوں سے بہت دوری بنا کے رکھنا چاہیے جو اس طریقے کو اس طریقے سے اس طریقے کو اپنا کے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو زادو، ٹونا، ٹوٹکا، اور اتارا اور بہت ساری ببن پرکار کی پرکریہ کرتے ہیں ان لوگوں سے بہت دوری بنا کے رکھنا چاہیے اور ایسا کیا واقعے میں ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیا ایسا کیا واقعے میں ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو کب اور کیسے ہوتا ہے یہ تینوں تحوار جیسے میں نے بتایا اسی سمیں زیادہ آکرسط ہوتا ہے اور ان تینوں تحوار میں بہت زیادہ یہ برحم استر کا کام کرتا ہے اور لوگوں کو پرسان کر دیتا ہے جب کسی کا آپ کو ہی ٹوٹکا نکے چلے جاتے ہیں یا کسی کا اتارا نکے چلے جاتے ہیں یا کسی کا آپ نہیں جانتے اور اس کے گھر میں ایسی جگہ میں پربیس کر لیتے ہیں جہاں پہ اس نے وہ چیز کرا کر کے رکھا ہوا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز جہاں پہ آپ جانے میں سندے ہے آپ کے دل اور دماغ میں تو وہاں پہ ہمارے خیال سے آپ کو جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کا پہلے ہی سے دل گوارہ نہیں کرنا ہے نہیں کر رہا ہے تو اس جگہ میں جانا اب ٹھیک نہیں ہے اور ہو سکتا ہے وہ جگہ آپ کے لیے جندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک منہوسیت پیدا کرے اور آپ کے اندر منہوسیت پیدا کر کے اور ایک نیا تاثب پیدا کر دے اور آپ کی سائد اس دن سے لائف چینج ہو جائے وہ پوزیٹیف کی دگہ نیگٹیف میں چلے جائے تو ایسا خیر ہونا نہیں چاہیے مگر کیا کرو سماج میں بیٹھے ہوئے اتتوے لوگ ہیں وہ سبھی طریقے کے ہوتے ہیں تو اس طریقے کے بھی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے یہی میں کہنا چاہوں گا یہی میں آپ لوگوں کو نفسکہ دینا چاہوں گا کہ آپ جادہ سے جادہ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے جانے میں ایسے لوگوں سے ملنے میں ایسی جگہوں میں جانے سے بچیں پریج کریں اپنے آپ کو بچائیں اپنے پریبار کو بچائیں اپنے سماج کو بچائیں اگر ایسا کوئی ویکتی آپ کو نظر آتا ہے دیکھتا ہے تو اس سے دوری بنا کر رکھیں اور نہ کی اس کے پاس جائیں نہ کی اس سے کسی طریقے سے کوئی بھی ریلیشنسیپ رکھیں کوئی بھی کوئی بھی ریلیشنسیپ نہ رکھیں کسی طریقے کی کوئی بھائی بندی کوئی دوستی یا کسی بھی طریقے سے اسے اپنے قریب تک نہ بھٹکنے دیں یہ میرا سب سے بڑا اور سب سے بہترین نسکہ آپ لوگوں کو بچانے کا تھا اور بتا رہا ہوں میں تو اسے اگر آپ نے اپنا لیا اور اسے آپ نے اپنی لائپ میں اتار لیا تو آپ خوش حال ہو جائیں گے